گردہ ٹرانسپلانٹ کراچی کی اسما سراج جنہوں نے اپنے شریک حیات کی زندگی بچانے کے لیے انہیں اپنا گردہ اتیا کیا اسما ایک سپر لیڈی ہے میں ان سے پیار بھی کرتا ہوں اور مجھے ان پر بہت فخر بھی محسوس ہوتا ہے ان کی خوش اخلاقی ان کی مسکراہت ہر شخص کو بدل ڈالتی ہے ڈائیلاسس سے آپریشن اور پھر اس کے بعد چھے ماہ جو میں نے آرام سے گزارے وہ اسما کے مصبت رویہ کی وجہ سے ہی ممکن ہوا اگر ایسا نہ ہوتا تو میک اپ کا ہار چکا ہوتا اپنی شریک حیات کیلئے پیار کے اظہار میں کہے گئے یہ جملے کسی فلم کا ڈائیلاگ نہیں بلکہ ایک شوہر کی اپنی بیوی سے سچی محبت کا اعتراف ہے چھتیس سال کے محمد عمر خان کی اپنی اہلیہ اسما سراج سے بے انتہا چاہتی اکترفہ نہیں بلکہ اسما حق کتا کچھ ایسا ہی کر گزری ہیں جو ہمیں سوہنی ماہیوال آشیری فرہاد کی عشقیہ داستانوں میں ملتا ہے اسما نے اپنے شریک حیات کی زندگی بچانے کے لیے ان کو اپنا ایک گردہ اتیا کیا اور یہی نہیں بلکہ خود دونر بننے کا فیصلہ ان کا اپنا تھا اور اس کی تکمیل کے لیے انہوں نے دن رات دعائیں بھی کی اسما کہتی ہیں کہ اے جب ڈاکٹر نے بتایا کہ میرا گردہ عمر کے جسم نے قبول کر لیا تو سمجھی ہر درد اور پریشانی میں بالکل بھول گئے عمر ہمیشہ شکریہ آدھا کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم نے زندگی کے اس مور پر میرا ساتھ دیا اس سے پہلے کہ ہم آپ کو ایک دوسرے پر جان شرکنے والے اس جولے کی محبت کا مزید احوال سنائیں پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ اسما تک ہم کیسے پہنچے کچھ عرصہ قبل ہمیں سوشل میڈیا پر اسما سراج نامی ایک سارف کی پوسٹ سے علم ہوا کہ انہوں نے اپنے شوہر عمر کو نہ صرف اپنا ایک گردہ اتیا کیا ہے بلکہ ہنسی خوشی اس مشکل آپریشن سے گزر کر اب وہ دوسروں کو بھی دونر بننے سے متعلق آگاہی فراہم کر رہی ہے ہم نے اسما اور امس سے رابطہ کیا اور ان کی صحتیابی کے بعد ان سے ملنے کراچی کے علاقے گویشن اقبال میں واقع ان کے گھر پہنچے جہاں گردہ اتیا کرنے کی مشکل سرجلی سے گزرنے والی اسما اپنے دو بچوں کے ساتھ نہایت خوش دلی سے ہمارے استقبال کے لئے موجود تھی شوہر کو اپنا گردہ دینے کے فیصلے کے پس منظر سے آگاہ کرتے ہوئے اسما نے بتایا ہے کہ ان کی شادی کو دس سال ہو گئے ہیں شادی سے ایک سال پہلے ان کے شوہر عمر کو گردے میں مسئلے کا سامنا ہوا تاہم اس وقت ان کے گردے اسی فیصد کام کر رہے تھے اور ڈاکٹر نے دوائیاں اور احتیاط بتائی ہوئی تھی لیکن اس سال جنوری میں عمر کو کورونا ہوا جس کے بعد ان کے گردے شدید متاثر ہو گئے جب مختلف ٹیسٹ کروائے تو پتہ چلا کہ عمر کے گردوں کو نقصان پہنچا ہے میں نے سب سے پہلے رپورٹ دیکھی تو سوچا کہ ابھی عمر کو نہ بتاؤں کیونکہ وہ بہت زیادہ سٹریس لے لیں گے میں چاہ رہی تھی کہ میں ڈاکٹر اور عمر ساتھ بیٹھے ہوں تو اس وقت انہیں پتہ چلے لیکن میں نے اپنے طور پر اس بارے میں ریسرچ کرنا شروع کر دی کہ کرٹی نائن لیول گردوں سے فاسد مادے کے اخراج کا تناسب زیادہ ہونے کی صورت میں کیا علاج تجویز کیا جاتا ہے